موسیقی ہم ایمان کی مختف حالتوں کا جس وقت ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کلمہ طعیبہ پڑھنا اس کے بعد نماز روضہ حج زکاة یہ ساری چیزیں ہماری ایمان کا حصہ ہیں لیکن شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اوامر و نواہی کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتے اس پر صحیح طرف سے عمل نہیں کرتے تو شاید ہماری ایمان کی بہت بڑی کمزوری ظاہر ہو جائے گی اوامر و نواہی یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جو حکم ربی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بڑے بڑے صوفیہ کرام نے صحابہ کرام نے اس خاص طور پر حکم ربی کو اوامر و نواہی کو کس طرح اپنی زندگیوں کے اوپر انہوں نے اپلائی کیا اور ہم نہ جانتے ہوئے شاید اس کو صحیح طرح سے اپلائی نہیں کر پاتے ہیں تو تھوڑی سی پہلے شاید صاحب سے ہمدرہ یہ تفصیل ڈال لیں شاید صاحب اسلام علیکم یہ فرمائی کہ اوامر و نواہی یعنی ہے تو بہت کلیر اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت کلیر احکامات دیئے ہیں لیکن چاہتا ہم بھول جاتے ہیں ہم پوری طرح سے اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو الحمدللہ اس لحاظ سے یہ امت بڑی خوش نصیب ہے کہ رب تعالیٰ کے احکامات اس امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پہنچائے بلکہ ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے ایک عملی ڈیمنسٹریشن اس کی کر دی ہمیں ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ قرآنی احکامات اگر کسی جگہ کوئی ہمارے ذہن میں کلیر نہیں ہوتا کوئی حکومت کوئی چیز تو ہم سنت کی طرف دیکھ لیتے ہیں پھر احادیث موجود ہیں اسی نسبت سے تمام مسلمان جاننے کی حد تک بڑے کلیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کن چیزوں سے روکے رہنے کا حکم دیا ہے ہوتا یہ ہے کہ بازکارت ہم اپنی فطری یا انسانی کمزوری کے تحر کچھ وقتی ہماری ڈیسٹریکشنز ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم ہم سے نظرانداز ہو جاتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ نظرانداز کر دیتے ہیں نظرانداز ہو جاتی ہیں وہ لسٹ جو ڈوز اینڈ ڈو نوٹس کی ہے وہ بازکارت ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتی ہیں انام رب تعالی اسی چیز کا دیتے ہیں کہ جہاں ایسی ڈیسٹریکشنز ہیں ہم ان کو رد کر کے اللہ کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کریں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کریں تو اس وقت صرف یہی نہیں ہے کہ جو ڈوز ہیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم صرف ان کو کریں بلکہ یہ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب ہم ڈو نوٹس پر بھی پوری طرح سے عمل کرتے ہیں بہت ضروری ہے عام طرح پر تزین میں خیال یہ آئے گا کہ اگر ہم نے ڈوز پر عمل کر لیا جن کے کرنے کا حکم ہے اگر ہم نے وہ کر لیے تو جن سے رک جانے کا حکم ہے وہ آٹومیٹکی لیسٹ پر عمل ہو جائے گا ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیں دونوں پر یقصہ توجہ دے کے یقصہ ایفرٹ کر کے تو ڈوز کی لیسٹ پر بھی عمل کرنا ہے اور ڈو نوٹس سے بھی روکے رہنا ہے اور یہ بالاحتمام ہمیں رکنا پڑے گا اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے یہ فرمائی کہ ڈوز اور ڈو نوٹس اس کو کیا انسان کو خود سے اپنے اوپر اپلائی کر لینا چاہیے اور فرس کی اگر وہ خود سے اپلائی نہیں کرتا تو کیا معاشرے کی سٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نو سے وہ اس کے اوپر اپلیکشن اس کی جو ہے وہ سختی سے کروائے یا ہم اس کی ضرورت نہیں ہے انسان کو خود ہی اس کا اختیار ہونا چاہیے بعض تو ظاہر ہے ایسی چیزیں ہیں جو حدود کی حد میں آ جائیں گی وہاں پہ سٹیٹ کامل آ جائے گا لیکن بہت سے ایسی چیزیں جو خود سے اختیار کرنے والی ہیں فرق ہے اگر تو اسلامی مملکت ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کو پوری طرح سے نافذ کر دے اور شریعت کیا ہے یہی ڈوز اور ڈو نوٹس پم اپنی احکامات کا نام شریعت ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ایک بار جب شریعت نافذ ہو گئی تو حکومت پھر اس پر عمل کروائے لیکن اسلام میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے مختصر ترین پینل کورڈ رکھنے والا دین ہے یہ کوئی معاشرہ ہو کوئی قوانین کی پیلست ہو کہیں دیکھ لیجئے پینل کورڈ اسلام کا سب سے مختصر ترین ہے بہت مختصر ہے باقی چیزوں کو خوف خدا کے تحت یا اوٹ اف لب فر اللہ اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے انسان کو خود میرے سامنے دو مثالیں آ رہی تھی عوامر و نواہی کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمت رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے ایک بات آئی ایک تو یہ کہ جس وقت جنگ کے لیے حکم ہوا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں جتنا حصہ تم تیر سکتے ہو تو اب یہ تو رسول کا کال ہے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے کیا کیا کہ جہاں باقی لوگ جو ہیں وہ کچھ حصہ لیا ہے دو چار پرسینٹ چھ پرسینٹ حرط عثمان آزل لیا ہے وہ سارا مال اٹھا کے لیا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس سے بہت زیادہ ہے جس کے لیے ان کو کہا گیا تھا لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی بات ہوئی اور وہ یہ ہے کہ زکاة آج کل کے معاشرے میں جس وقت ہم دیتے ہیں وقت میں دیتے ہیں ہماری مرضی ہیں ہم دو پرسینٹ ہیں ٹین پرسینٹ ہیں چار پرسینٹ نہ دے کوئی پوچھ نہیں رہا سٹیٹ پوچھ نہیں رہی اللہ تعالی ہے جاننے والا لیکن منکرین زکاة کے اوپر جنگ انہوں نے کی اور یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ان کی اگر وہ زکاة نہیں دیں گے تو اس کو کفر سمجھا جائے گا تو یہ دو مثالیں میں ہمارے پر موجود ہیں کہ اگر کوئی منکرین ہے یعنی سٹیٹ یہ بھی کر سکتی ہے پھر ایسی صورت میں تو یہاں کیا کہیے گا زکاة دیگر بنیادی اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ستون ہے زکاة اور جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ یہ اس کی انڈاکٹرنائزیشن ہوئی ہے انڈاکٹرنائز کر دیا گیا یہ ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے اس پر وہ فرض ہے اور حکومت اس کو وصول کرنے کا حق رکھتی ہے وہ مسئلہ جس پر جناب حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر اونٹ کی نکیل بھی اگر زکاة کی کہیں ڈیو ہے تو میں اس کے لئے جنگ کروں گا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تھوڑا عرصہ ہوا تھا اگر وہاں کمزوری دکھا دی جاتی تو پھر ایک قبیلے کو دیکھ کر دوسرا قبیلہ آتی سا قبیلہ آتی سا مختلف وہ تو ٹرائبل سزائی کی تھی تو وہ یہ وبا پھیل تھی اور لوگ ایک بنیادی ستون اسلام کا اس سے دور ہو جاتے بڑا اہم تھا کہ باوجود وہ نازک وقت تھا کرٹیکل پیڑیٹ تھا جسے گزر رہے تھے مسلمان وہ وزڈم تھی جناب حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس کمزوری کے باوجود جو ان دنوں مسلمانوں میں تھی آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں اس کے لئے جنگ کی جائے گی اور اسے وصول کیا جائے گا اس کا نتیقہ یہ گوا کہ مسلمانوں میں پھر زکاة سے انکار کا حوصلہ کسی میں نہیں گوا زکاة کا نظام چلتا رہا یہ کچھ چیزیں تو ہیں بنیادی ستون ہیں اس پر تو حکومت جنگ بھی کرنا پڑتی ہے تو وہ جنگ کی جانی چاہیے اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ میں انسان کو جیسے ایک بات ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اب اس کے اندر کوئی پرابر ایسا قانون نہیں کہ اس کی صدا ہو کہ اس کو اتنے درے لگا دی جائے اتنے سال قید دے دی جائے لیکن خوف دلا دیا گیا کہ تمہیں آگ میں جلنا ہوگا اگر تم رشوت دیتے ہو یہاں لیتے ہو اب جو میں ارز کر رہا تھا کہ ڈو نوٹس کی لسٹ پر بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ڈوز کا یہ ایک گلیرنگ ایگزیمپل ہے اس کی ابھی ہمارے یہاں ہم لوگ اکثر شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ رشوت کسی طرح سے کم نہیں ہو رہی بلکہ پھیلتی جا رہی اس کے ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں ٹی وی پر دوسری جگہوں پر ہم رشوت لینے والے کو کنڈیم کر رہے ہیں رشوت دینے والے کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں اگر ہم دونوں کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں رشوت کمی ہو جائے گی تو ہم نے ایک پہلو اس کا لے جیا ایک چھوڑ دیا اس کا اس میں یہ ہے کہ بعض مفکرین ایسے ہیں جنہوں نے شاید اس بات کی ترویج کی کہ چونکہ معاشرے کا جبر اس طرح کا ہو گیا اور نظام اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس میں تو دینے والا ہے وہ مجبور ہے لہذا اس کی معافی ہو جائے تو مطلب اس میں خانمہ اس وجہ سے شاید یہ ہوا ہے شاید ایسا ہے نہیں جو آپ سڑک پر کبھی دیکھئے گا اس سے ہماری سائیکی آپ کے سامنے آئے گی اگر ایک شخص پیدل جا رہا ہے اور سائیکل والے نے اس کو ٹکر مار دی تو ہم سب بغیر یہ دیکھیں کہ فالٹ کس کا تھا کہ ہم پیدل چلنے والا سڑک کے بیچ بیچو بیٹ تو نہیں جا رہا تھا ہم بلیم کریں گے سائیکل والے کو سٹیٹ وی اگر اسی سائیکل والے کو کوئی موڈسائیکل والا ٹکر مار دے تو ہم کبھی یہ دیکھنے کی ذہمت گوارہ نہیں کریں گے کہ فالٹ کس کا تھا ہم موڈسائیکل والے کو بلیم کر دیں گے لائیک وائز میرے زندگی میں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہوتا تھا صرف زکاة دی جاتی تھی تو اب مطلب یہ کس دمرے میں آتا ہے کیا یہ ٹیکس دینا چاہیے یا نہیں اچھے یہ بڑا امپورٹنڈ ایک لحاظ سے سوال ہے میں ایک چھوڑا تا واقعہ آپ سے ارز کروں کہ میں کسی کام تھے تھائیلنڈ جا رہا تھا تو پانچ کی نشست ہوتی ہے وہ بڑے جہاز میں میرے ساتھ چار لوگ جو بیٹھے تھے خوش گپیوں میں اپنی لگے ہوئے اور یہ تو اور ساتھ ہی وہ خوب پاکستان کو اور سیاست دانوں کو اور سب کو گالیاں نکال رہے ہیں تو پھر ایک نے پہچان لیا اور مجھے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں تو یہ فرمائیے کہ یہ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کس کام سے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بزنسمن ہیں اور ہم کوئی تفریق کے لیے جا رہے ہیں تو میں نے کہا بزنسمن ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ٹیکس نہیں ہم دیتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں تو میں نے کہا اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو آپ کو تو پاکستان کے خلاب بولنے کا حقی نہیں ہے یہ بہت کنفیویون لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہوئی ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زکاة اس لیے نہیں دیتے کہ جب زبردفی حکومت ہم سے ٹیکس لے لیتی ہے تو پھر زکاة کا کیا بچ لگے جو ہمارے یہاں نظام حکومت رائج ہے یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے انگریز کی یہاں زکاة کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے انہوں نے حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے مختلف قسم پر ٹیکس لیوی کرنے شروع کر دیئے تھے ہم نے ان کے نظام کو ایز ایٹ اس کیری کیا اور لیا ہے اب جب رفتہ رفتہ ہمارا ذہن ادھر کو منتقل ہوا کہ اسلامی لیاست ہے یہاں اسلامی نظام آنا چاہیے تو اس میں زکاة جس میں نے پہلے بریک سے پہلے ارز کر رہا تھا کہ یہ بنیادی سون ہے اسلام کا تو حکومت وہ زکاة لے رہی ہے حکومت کو کوئی ٹیکسز لینے کی یقین کبھی ضرورت نہ پڑے اگر ہم میں سے ہر آدمی پوری زکاة جمع کر آدھے بیض المال میں ضرورت نہیں پڑے گی حکومت کو لیکن فالٹ خود ہمارے ساتھ ہے کہ ہم زکاة پوری کی بیض المال میں جمع نہیں کراتے حکومتی خزانے میں جمع نہیں کراتے نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو دونوں نظام پرلل چلانے پڑتے ہیں میں حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا صرف سسٹم کو ڈسک کر رہا ہوں میں یہ نہیں ڈیفینڈ کر رہا کہ حکومت اسام دنی کو صحیح جگہ استعمال کرتی ہے یہ نہیں کرتی تو وہ دونوں نظام پرلل چلا رہی ہے جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم میں سے ہر شخص جو صاحب نصاب ہے وہ پوری زکاة جمع کرا دے گا حکومتی خزانے میں تو یقین کیجئے کہ ٹیکسس کی ضرورت رہے گی نہیں اور وہ وقت ہوگا کہ حکومت از خود یا ہمارے ڈیمانڈ کرنے پر ٹیکسس کی وصولی بند کر دے گی لیکن شرط یہ ہے بنیادی سٹارڈنگ پوائنٹ وہی ہے کہ ہم خود پوری زکاة دینا چروع کر دیں جی کوئی اور سوال کہنا چاہ رہا یہاں پہ آپ کے پاس ہم آئی جی بولیا جو آج کل لوگ ہیں جو حلال حرام طریقے سے کماتے ہیں ظاہر ان کے پاس مال زیادہ آتا ہے اس کے وجہ سے وہ خیرات زیادہ کرتے ہیں تو اس مقابلے میں کیا وہ غریب جو حلال طریقے سے کماتا ہے وہ نیکی میں پیچھے نہیں رہ جائے گا اس پہ آپ کیا کہنے چاہیں بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کس چیز کی ہے اگر میں نے مال معروف طریقے سے نہیں کمایا ہے اس میں سے میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو ایکسپٹیبل نہیں ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے اگر ایک آدمی اس کی دوسری مثال میں آپ سے دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی بہت امیر ہے وہ خود بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے اور اپنے ملازموں سے کہتا ہے کہ یہ جو آدمی دروازت پر صدع لگا رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں یہ کھانا کھلا دو کھانا وہ کھلا دیتا اس کے برق سے ایک آدمی ہے جو خود فاکے سے ہے کہیں سے اسے ایک روٹی میں اثر آگئی حالانکہ دھوک اس کی تین روٹی کی کسی بھوکے کی آواز سن کے وہ اس ایک روٹی میں سے بھی عادی دے دیتا تو اللہ کو یقین یہ بات بہت پسند آئے گی کہ اس شخص نے اپنی بھوک تقسیم کر لی دولت تو ہے نہیں اس کے پاس تقسیم کرنے کو رزق ہے نہیں تقسیم کرنے کو لیکن اسے اپنی بھوک تقسیم کر لی وہ اس سینس میں کہ تین روٹی کی بھوک کی جگہ ایک روٹی آویلیبل اس میں سے بھی عادی دوسروں کو دے دی یہ بہت افضل ہے تو جو آدمی مالی لحاظ سے بہت زیادہ فورچنیٹ نہیں ہے وہ اپنی تنگ دستی کے باوجود اللہ کے نام پر اللہ کے دیئے مال میں سے دے رہا ہے بغیر یہ خوف رکھے دل میں کہ میری تنگ دستی میں اضافہ ہو جائے گا یا میری بہت پریسنگ ریکوارمنٹس جو ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پائیں گے وہ دے دیتا تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی وہ ضروریات از خود پوری کروا دیتا وہ بہت افضل ہیں کہ انسان خود تنگ دست ہونے کے بعد جو دوسروں کے لیے کچھ کر دیں اچھا شاہ صاحب محسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں عوامر و نواہی کے اس کے اوپر خود رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو حکمیں اس سے زیادہ کیا یعنی اپنی زندگی پر سختی بھی زیادہ کی فرض کے ایک یہ ہے کہ بھی حدیث میں بھی آتا ہے جیسے ہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ تھوڑا سا مطلب کھایا تو انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ میں پڑھتا ہوں اور آپ یقین کیجئے میرے تو رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا میں موقع آئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں مصروف ہیں اور حضرت علی نے کچھ مزدوری کی دو خجونیں ملیں ایک انہوں نے کھا لی اور ایک رسول اللہ علیہ وسلم نے کھا لی پورے دن کا کیا کمال ہے جتنی بھی اس کی قیدہ ہے اچھا اسی کو صحابہ کرام نے اپنے اوپر اپلائی کیا حضرت عثمان ان کو دیکھا جائے کہاں بڑے تاجر اور پھر آخر میں کہاں پہ آگئے اور پھر ہمارے صوفیہ کرام نے اس کو جس طریقے سے اپلائی کیا یہ بتائیے کہ مومن کے لیے کیا مطلب عوامر و نوائی کے احکامات اور طرح کے ہیں یا وہ اپلائی اور طرح سے کرتا ہے اور پھر صوفیہ کیا کرتا ہے احکامات تو سب کے لیے ایک ہی ہیں ہم اس کو اپنی ذات پر implement کس طرح کرتے ہیں وہ ویری کر جائے گا جیسے ہمارے انگریزی گرامر جو بچپن میں کبھی پڑتے تھے ہم تو اس میں ڈگریز تھیں جیسے گوڈ بیٹر بیسٹ بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری ہے اب صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیجی رہا کہ ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرائیڈاست کیے تو اس تعلیم کے اور تربیت کے اثرات اتنے ہی زیادہ نمائع ہوں گے ایک شدت ہوگی شدت پوزیٹیو سینس میں نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ تصفیر تھے عیسار اور قربانی کی جو فقیر لوگ ہیں فقر کی بنیاد ہی اس بات پر ہے بقال حضرت بایزید دستامی رحمت اللہ علیہ کے کہ وہ آدمی ولاد کی خیبوں میں نہیں سنگ سکتا جس نے ایک سنت بھی ترک کر دی تو فقر تو بیس تھی اس پر ہے کہ آپ سنت کو کس طرح سے کتنا ریلیجیس کی فالو کرتے ہیں تو فقیر لوگ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک حکم دیا ہے وہ اس سے بہت آگے جا کے اس حکم کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اسی لئے ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست کہلاتے ہیں اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے کوئی بھی آدمی اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں اگر جس کو ہم کہتے ہیں بیانڈ کال آف ڈیوٹی چلا جائے اس کو یہ ریوارڈ ملنا شروع ہو جاتا اللہ کی طرح سے معاملہ صرف یہی ہے کہ اطاعت اور بندگی تو بندگی کا میار فقیروں کے یہاں یہی رہا ہے کہ اطاعت نام ہے انکنڈیشنل ٹوٹل سرنڈر کا اللہ کے سامنے تو جب کوئی بھی شخص ٹوٹل سمیشن میں چلا جا تھا اللہ کے حضور انکنڈیشنل تو وہ پھر باریک سے باریک چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی اسی طرح تعمیل کرتا ہے جس طرح ایک بڑے حکم کی تعمیل کی جانا چاہیے اس کا ریوارڈ اسے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے بھی قریب کر لیتا ہے اور اپنی مخلوق اپنے مقبول کر دیتا ہے جی کوئی سوال اور کرنا چاہ رہا ہے آپ پوچھیں بیٹا میرا سوال زکاة کے حوالے سے ہے کہ مطلب ہمیں زکاة کن لوگوں کو دینی چاہیے ایک ہمیں مطلب کس طریقے سے پتا چلے گا کہ کون شخص زکاة کے لیے حقدار ہے کی نہیں ہے اس پارے میں پتائیے کہ ذرا دیکھیں اس کو ہمارے علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ تمام چیزیں کتاب مختلف کسی ایک کتاب کو اٹھائیں گی اس کو دیکھیں گی تو پوری ایک فیلسٹ مل جائے گی میں بیان آپ کو کر دوں لیکن پروگرام میں چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا علماء نے یہ خدمت کی ہے اسلام کی بھی اور لوگوں کی بھی علماء نے یہ چیزیں ایک اٹھیک کر لی آپ زکاة کے ہیڈ میں چلے جائیے وہاں پوری تفصیل مل جائے اور پھر بہت سے علماء نے تو اتنا بھی کیا کہ اس کی وجوہات بھی ساتھ ڈیفائن کر دیں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم یہاں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں یہاں پیسہ نہیں خرچ کر سکتے ہیں اچھا شاہ صاحب آپ جائے جائے بیک لینے میں ہمیں کیوں کی بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل ضرور ہونی چاہیے کیوں ایسا ہے تو یہ آپ فرمائیے گا لیکن ایک چھوڑے سے بیک کے لیے اجانت دیجئے اب یہ بیک کے بعد حاضر ہوگی اچھا شاہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ جانا بھی بڑا ضروری ہے کہ کیوں ایسا ہے تو اس کی تفصیل دیجئے آپ کچھ تھوڑی سی وہ تو ہر مرد جہاں زکاة کو خرچ کیا جا سکتا اس کی انڈویجویلی اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے علماء نے بڑی اس راحت کے ساتھ بڑی تفصیل دے گئے اس میں بہت سے علماء ہیں ایسے جنہوں نے اس کو بیان کر دیا چونکہ جیس میں نے ارز کیا کہ ہمارے یہاں مجبوری ہوتی ہے پروگرام میں وقت کی تو یہ ایک لمبی تفصیل جو چلی جائے گی تو اگر ہم اس سلسلے میں کسی بھی کتاب کو کنسلٹ کر لیں اس میں تفصیل پوری مل جائے گی آپ کو اچھا یہ فرمائی دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تھوڑی در پہلے ہم جیسے ذکر کر رہے تھے کہ فقیر لوگوں کا مطلب اس میں بھی حالانکہ دو طرح کی مرے پاس مثالیں سامنے ہمیں ملتی ہیں لیکن ایک اور مثال میرے سامنے آئی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بددو حاضر ہوا اور اس نے انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں نماز پانچ کا حکم ہے میں پانچ پڑھتا ہوں کس طرح پڑھتے ہو وہ بھی بتا دیا روزہ بچ صبح رکھتا ہوں شام کو کر لیتا اس کے علاوہ ذکات اتنی ذکات کا حکم ہے اتنی کر دیتا ہوں باقی تمام چیزیں اس نے بول دی اور اس کے علاوہ اس نے کہا میں کاروبار کرتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہتے ہیں کہ یہ صحیح مومن آدمی ہے اب ایک تو یہ ہے کہ بالکل احکامات کے اوپر سیدھی سیدھی پابندی کرنے والا ایک جیسے ہم نے صوفیہ کی مطلب مثال عام آدمی کے لیے حکم کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے بالکل اس طرح سے اپنے کاروبار زندگی کو دیکھیں یا صوفیہ والی تقلید کریں فقیروں والی تقلید کریں اس میں ایک بنیادی نکتہ آ جائے گا کچھ عبادات وہ ہم پر فرض ہیں اگر ہم اپنی اوبلیگیشن کو ڈسچارج نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے گناہگار بھی ہیں اور اللہ کے یہاں جواب دے بھی ہیں باقی کچھ نفلی عبادات ہیں اسی طرح میں اگر شادی شدہ ہوں تو میری امیڈیٹ فیملی میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو اپنی استاد کے مطابق بہترین لیونگ پروائیڈ کر دوں مہا باپ حیات ہیں اگر اتنا خوش نصیبوں کے حیات ہیں تو ان کی خدمت میری اوپر فرض ہے بہن بھائیوں کو لکاف کرنا ہے میں نے اب یہ اگر میں ان چیزوں سے پہلو تہی کر لوں کہ میں دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا بیٹھا ہوں کسی مسجد میں جا کے میں بیٹھ گیا ہوں تو یہ فرائض سے میں بریو ذمہ نہیں ہو جاؤں گا میں اس کے لیے آنسرے بل روں گا فقیر سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں کسی بات پر میری جواب دے ہی نہ ہو جائے تو وہ اپنے فرائض پورے انجام دے گا جو مسلمان ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہاتھ سے وہ کماتا ہے جس کو آسان لوزوں میں یوں کہہ لیں کہ محنت سے اس کے حلال کماتا ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے پھر اپنی ان جیوٹیز کو پوری کرتا ہے اس میں اسلام میں کہیں ترک دنیا کا کونسپ نہیں ہے اسلام میں اپنے فرائض سے مورنے کا کہیں کوئی کونسپ نہیں ہے تو جو بدو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح مومن کی زندگی گزار رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ ایک کام کی وجہ سے کہیں دوسرے کا وہ فیل کر رہا ہو وہ جس کو ہم عدیب کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دنیا دین ایک ہاتھ پہ اور دنیا دوسرے ہاتھ پہ لے کے وہ چلتا ہے اور دونوں ہاتھ ایک برا بنے اوپر نیچے نہیں جانے دیتا ایک بیلنس اس نے کیا ہوا ہے یہ صحیح معنوں میں مسلمان کا شیوہ ہے کوئی سوال کسی کا ہے تو سوال جی آپ پوچھیں فقیر کا اصل مقام کیا ہے اور نیک فقیر میں اور جو آج کل کے ڈھونگی فقیر بنے ہوئے ہیں ان میں فرق کیا ہے جو اصل فقیر ہے اور جو اس کے برقس ہے ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اصلی سونے کے زیور میں اور نقلی زیور میں اتنا ہی فرق ہے یہ ہمارے ہاتھ چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو ہندو معاشرے سے جدہ ہوئے ہوئے ستر سال ہی گزرے ہیں جس معاشرے میں ہمارے صدیان گزر گئی تھی اس کے اثرات ابھی ہمارے اوپر باقی ہیں ہندو معاشرے میں سادو کو بڑی بنیادی اور بہت ہی شدت کی اہمیت حاصل ہے ملہ یہ ہے کہ ہندو اس سے ڈرتا بھی ہے اور اس کا عقیدت مند بھی ہے اس اثر کے تحت ہمارے یہاں یہ چیز رائج پا گئی کہ فقیر وہ ہے جس کے بال بہت بڑے ہوئے ہوں اور مل کی وجہ سے وہاں جٹائیں بن گئی ہوں جسم پر وہ سیدھا چیتھر لٹک رہے ہوں جو ستر پوشی پوری طرح نہیں کر رہے ہیں ناک بہ رہی ہے رال بہ رہی ہے نہایا نہیں ہے مل کی تہین جمعیوی دکھائی دے رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا فقی ہے ایک لمحے کو ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ رب تعالیٰ تو اتنا صفائی پسند ہے کہ اس نے صفائی پر بہت زور دیا ہے اس کا دوست اس حال میں کیسے ہو سکتا ہے رب تعالیٰ جو بہت ہی خوش گفتار ہے بڑی پاکیزہ گفتگو اس نے کیا ہے قرآن پاکیز کی گفتگو ہے اس کا دوست سطح سے گریوی گفتگو کیسے کر سکتا ہے اللہ بہت باوقار ہے تو اس کا دوست بے وقار کیسے ہو سکتا ہے یہ اس معاشرے سے کدر کو ٹرانسور ہوا ہے اور فقیر جو واقعی فقیر ہے وہ ظاہرداری سے بہت دور رہتا ہے اس کی اٹموسٹ ایفٹ یہ ہوگی کہ میرا ہلیا اور میرا ظاہر ایسا ہو کہ لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ یہ شاید نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا تو وہ ظاہرداری میں نہیں جاتا ہے ظاہرداری میں وہ ہی جائے گا جس کے مقاصد اللہ کا قرب نہیں کچھ اور ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اس کی ابھی شاید نیکس پیسچن آپ یہ کر دیں گے کہ فقیر کی پہچان کیا ہو سکتی ہے تو میں از خودی عرض کر دیتا ہوں آپ سے ایک چیز یاد رکھئے جس کو فقیر ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا بڑا عباد بزار بندہ ہوتا ہے رب کا ذکر دل میں کرتا رہتا ہے بھلے بھلے ملازمت کر رہا ہوں مزدوری کر رہا ہوں لیکن دل میں رب کو پکارتا رہتا ہے ذکر کرتا رہتا ہے اس کا جب آپ کسی ایسے انسان سے ملیں گے جو واقعی فقیر ہیں ظاہر اس کا کتنا ہی دنیا دارمالک نہ ہو جس آدمی کہ یہ آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے دوبارہ ملوں دوسرا جس آدمی سے مل کر آپ کو ایک خاص کسکون محسوس ہوتا ہے جس سے ملنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ آپ کے کندوں پر جو مسائل کا بوجھ تھا آپ کے ذہن پر جو مسائل کا بوجھ تھا وہ یقلق ختم ہو گیا اور آپ بڑے ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں یہ تو ہے لٹوس ٹیسٹ جس آدمی کے ساتھ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے اس لیے وہ جو سکون آپ کو ہوا ہے وہ ذکرِ الٰہی جس کو وہ کر رہا ہے اس کا نسجہ ہے جو کشش اس میں محسوس ہوتی ہے وہ اس ذکر کی کشش ہے اصل میں جو اس کے دل میں جاری رہتا ہے یہ ایک لٹوس ٹیسٹ ہے جیسے ہم لیبارٹری میں جا کے کسی چیز کو لٹوس ٹیسٹ پیپر کے دل دیکھ لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں کہ یہ صدیق ہے یا الکلائی ہے جی میں گفتو کو اس سلطہ میں یہاں پر روکنا پڑے گا ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے انچالا اسی ٹاپک کو ہم اگلے پروگرام میں پھر لے کے چلیں گے حوامر و نواہی اس کے حوالے سے صوفیہ اور فقیروں کے جو میلانات ہیں وہ کیا رہے ہیں انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کے اوپر اس کو اپلائی کیا ہے ہم اس حوالے سے گفتو کریں گے اگلے پروگرام میں پھر ابھی اجازہ دیتے ہیں